بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ یوسف آج پھر کام سے دیر سے آیا تھا البتہ وہ اپنے بیٹوں کے لئے کھلونے لانا نہیں بھولا تھا اب وہ انہیں کھیلتے دیکھ کر خوش ہو رہا تھا اور کبھی کبھی ان کے ساتھ کھیلنے بھی لگ جاتا فیضہ جو کھانا پکانے میں مصروف تھی اچانک اس کی نظر اپنے بیٹیوں عشاء اور فجر پر پڑی جو حثرت بری نگاہوں سے باپ اور بھائیوں کو دیکھ رہی تھی فیضہ اتنی دور بیٹھ کر بھی ان کی آنکھوں کے آنسو دیکھ سکتی تھی فیضہ کے دل میں یوسف کے لئے نراضگی کے جذبات اگرے وہ جلدی جلدی کام ختم کر کے یوسف کے پاس آگئی اور پوچھنے لگی عشاء اور فجر کے لئے کیا لائے ہو یوسف نے حیرانی سے فیضہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا میں ان کے لئے کیا لاتا راستے میں مجھے نحال اور بلال کے لئے کھلونے نظر آئے تو ان کے لئے میں نے خرید لیے یہ سن کر فیضہ کو بہت غصہ آیا اور ان دونوں کی لڑائی ہو گئی ہار طرف یوں ہی ہوتا یوسف نحال اور بلال کے لئے ضرور کچھ نہ کچھ لاتا مگر بیٹوں کے لئے شاہ زنادر ہی کبھی لاتا فیضہ کو اب یقین ہو جتا جا رہا تھا کہ یوسف بیٹوں کی نسبات بیٹوں سے زیادہ پیار کرتا ہے اور عشاء اور فجر باپ کے پیار کو ترستی ہیں یہ سوچ کر فیضہ کے دل و دماغ پر اس طرح حابی ہوئی کہ اس کے دل میں نحال اور بلال کے لئے شدید نفرت پیدا ہونے لگے وہ بلال اور نحال سے نفرت قیدار کرنے لگی تھی لیکن یوسف کی وجہ سے چھپ ہو جاتی یوسف فیضہ کی اس رویہ سے سخت پریشان تھا اس کو سمجھ نہ آتی فیضہ بچوں کے ساتھ کیوں ایسے پیش آتی ہے فیضہ کے دل میں خیال آیا اگر نحال اور بلال نہ ہوتے تو یوسف اپنی ساری توجہ اور محبت عشاء اور فجر کی طرف دے گا اب وہ ہر وقت یہی سورٹی رہتی اور ہر کام غیب دماغی تھی سرانجام دیتی فیضہ کی مسلسل غیب دماغی کی وجہ سے یوسف نے اسے بات کی کہ ایسا کیا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ پریشان ہے وہ ہر دفعہ بات ٹال دیتی ایک دن یوسف کو آم سے گھر واپس آیا تو اسے گھر کی فیدہ میں جیب وہ وحشت محسوس ہوئی اس کی دنیا لوٹ چکی تھی وہ صبح صحیح سلامت نیال کو چھوڑ کر گیا تھا اور اب سین میں وہ مردہ حالت میں پڑا تھا سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ فیضہ کی آنکھوں میں غم کی وجہ ایک وحشت تھی ابھی وہ اسی صدمے میں ہی تھا کہ چند نئینوں بعد یوسف کو اپنے چار سالہ بیٹے بلال کی اچانک موت کی خبر ملی یوسف کو یقین ہی نہیں آرہا تھا کہ اس کے دونوں بیٹے اس دنیا میں نہیں رہے وہ ہر وقت اسی سوچ میں مبتلا رہتا کہ اس نے ایسا کیا کیا ہے جس کی اسے اتنی بڑی صدا ملی ہے اسے کبھی کبھی اپنی بیوی پر شک ہوتا شاید بیٹوں کی موت میں اس کا کوئی یاد ہے لیکن وہ یہ سوچتا کہ کوئی ماں کبھی اپنے بچوں کو قتل نہیں کر سکتی فیضہ کو ہر وقت اپنا سانس گڑتا ہوا محسوس ہوتا اسے لگتا کہ اس کے بچے اسے ہلا رہی ہیں وہ رات کو اٹھ کر جی خیم بارتی فیضہ کو اپنے بچوں کی روح نظر آتی یوسف پہلے سمجھا کہ شاید یہ ابھی تک صدمے میں ہے وہ اسے پیار سے بہت سمجھاتا لیکن فیضہ پر کسی جیت کر کوئی اثر نہ ہوتا فیضہ کی حالہ دن بہ دن بگڑتی جا رہی تھی یوسف نے کافی علاج کروایا لیکن پیسود رہا یوسف نے کچھ عرصے کے لیے گھر سے کہیں دور جانے کا پروگرام بنایا دور جانے کا پروگرام بنایا تاکہ فیضہ کو جالدہ جالدہ صدمے سے باہر نکالا جا سکے لیکن فیضہ کی صحت پر کوئی خاطر کا اثر نہ ہوا ایک روز فیضہ گہری سوچوں میں کم تھی یوسف کافی دیر سے اسے نارمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا اچانک وہ پوچھنے لگی کیا تم اپنے بیٹوں سے بہت پیار کرتے تھے ہاں میں اپنے بچوں سے بہت پیار کرتا ہوں مگر یہ کیوں پوچھے ہی ہو اگر تمہیں پتا چلے کہ تمہارے بچوں کو کسی نے قتل کیا ہے تو تم کیا کرو گے میں ایک منٹ بھی نہیں سوچوں گا اور ویسے ہی اس کا قتل کروں گا جیسے اس نے میرے بچوں کا قتل کیا اس روز کے بعد فیضہ مزید ذہنی دبا کا شکار ہو گئی اب وہ ہیجانی کفیت میں اپنے بیٹوں کو یاد کرتے ہوئے ایسی باتیں کرتی جس سے یوسف کے دل میں پھر شک پیدا ہونے لگا ایک دن یوسف معمول سے جلدی گھر آ گیا فیضہ ایک ہونچے ٹیلے پر بیٹھی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر عشاء اور فجر پر پڑی جو ابنے باق کے ساتھ کہلنے میں مصروف تھی یہ دیکھ کر فیضہ کو خوشی محسوس ہوئی ساتھ ہی ساتھ اسے اپنے بیٹوں کی شدید کمی بھی محسوس ہوئی اسے ہر جگہ نیال اور بلال کی آوازیں اور شولے نظر آنے لگے اسے اپنا دماغ پھٹتا ہوا محسوس ہوا اس کا سانس بند ہونے لگا یوسف کی نظر اچانک فیضہ پر پڑی اس کی بگڑتی حالت دیکھ کر یوسف اس کی طرف لپکا لیکن فیضہ کے الفاظ نے اس کے قدم جمع دے میں نے اپنے بچوں کو مار ڈالا قتل کر دیا میں نے اپنے بیٹوں کو یوسف نے نفرت بری نگاہ فیضہ پر ڈالی اور پوچھا تم یہ سب کو کیسے کر سکتی ہو تم نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے بچوں کو مار دیا تم کیسی ماں ہو تم تمہاں کلانے کے بھی لائق نہیں ہو کوئی ماں اس آتھ تک ظالم نہیں ہو سکتی تمہیں ایسا کیوں کیا یہ سب کچھ میں نے اپنی بیٹیوں کے لیے کیا ہے تم ہر وقت پنیال اور بلال سے پیار کرتے تھے عشاء اور فجر کی تمہیں کوئی پرواہ نہ تھے یہ سنکا یوسف مزید آگ بگولہ ہو گیا جیسے میرے لیے نیال اور بلال تھے ویسے ہی عشاء اور فجر تھیں فرق میں نے نہیں کیا فرق تمہاری سوچ میں تھا فرق تمہاری سوچ میں تھا تم ایک نفسیاتی مریضہ بن چکی ہو میں اور میری بیٹیاں اب مزید تمہارے ساتھ نہیں رہا سکیں گے آج تم نے اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں کے لیے مار دیا ہے کل تم اپنے بیٹیوں کو کسی اور کے لیے مار دو گی میں فجر اور عشاء کو لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی سے دور چلا جاؤں گا اور اب تمہاری صدا کا فیصلہ عدالت کرے گی وہ فیضہ کو روتی چیختی چھوڑ کر بچیوں کے پاس چلا گیا والسلام پلیل سبسکرائب می چینل اور لائک می ویڈیوز والسلام